تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر پر نیشنل گرین ٹیبینل میں آج سماعت کی گئی ٹیبینل میں مرکزی وزرات ماہولیات پر برہمی کا اظہار کیا دو برسوں سے وزرات ماہولیات نے جوابی حلف نامہ داخل نہیں کیا جس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹیبینل نے دس ہزار روپے جرمانائیت کیا ہے مرکزی وزرات کو اندرون پندرہ دن حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ٹیبینل نے کہا کہ اگر دو ہفتوں میں حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا تو جرمانے کی رقم متعلقہ حددداروں سے وصول کی جائے گی گرین ٹیبینل نے کہا کہ اگر سماعت کے سلسلے میں وزرات ماہولیات کا رویہ اسی طرح برخرار رہا تو محکمہ کے سیکریٹری کو شخصی طور پر ٹیبینل میں طلب کیا جائے گا صدر پدیش کانگریس ریونٹ ریڈی نے ٹیبینل میں درخواست داخل کرتے ہوئے شکیت کی کے ماہولیاتی منظوری کے بغیر ہی نیا سیکریٹری تعمیر کیا جا رہا ہے ریونٹ ریڈی کے وکیل شرون کمار نے ٹیبینل کو بتایا کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں وزرات ماہولیات کی رویہ کی مضمت کی ہے شرون کمار نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ہائی کورٹ کو غلط معلومات پراہم کی ہے وکیل نے کہا کہ نیا سیکریٹری چونکہ حسین ساگر کے دعامن میں لہذا تعمیر کیلئے ماہولیاتی منظوری ضروری ہے جبینل نے سماعت کے بعد پندرہ مارچ کو آئندہ پیشی مخرر کی ہے